ہی علی الصلاح یہ ساڑھے تین سو سال پرانی مسجد ہے یہ سارا لگڑی کا کام ہو چکا ہے یہ جو پہلا ہے کہ سارا اسی دور پہا ہو چکا ہے یہ کون سی لگڑی سے بنائی گئی ہے یہ دیار ہے یہ مسجد تین سو سال پرانی ہے سارے تین سو سال اور یہ خالی سے دیار سے بنائی گئی ہے تو یہ تھوڑا سا اعتقاد جی اس زمانے میں یہ کام ہو چکا ہے اچھا قدیم زمانے کا دیکھیں کیسا کام ہوا ہے یہ ایک شاتیر ہے یہ ایک ہی شاتیر نظر آ رہا ہے تو یہ پرانا ترزت آمیر گوتم بودھ اور چینی جو ترزت آمیرہ اس سے متاثر یہ مسجد کا کام ہے مسجد کے اندر جا رہے ہیں اور ہمیں یہ مسجد دکھا رہے ہیں آپ کو تقریبی جماعت آئے ہوئے ہیں تو ہم جندر جا رہے ہیں اور یہ اس مسجد کا دروازہ دیکھیں کپنا قدیم ہے کوئی قبضہ نہیں ہے بغیر یہ حال ہے اور یہ مرکزی یہاں پہ نماز ہوتی ہے حاضرین جو پنکھے نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ پنکھے تو بہت بعد میں لگے ہیں لیکن لکڑی اور دیار کا یہ کام قدیم ہے لکڑی اور دیار کا جو کام آپ کو پوری کی پوری مسجد میں نظر آ رہا ہے اور شہتیر نظر آ رہی ہیں یہ تین سو سال پہلے یہاں پر دو سو پچاس کاریگروں نے نصب کیے اور بغیر کیل کانٹے کے یہ پچکاری اور مرسے قسم کا کام کیا گیا اور یہ خوبصورت مسجد جن کی نسلیں آج بھی یہاں پہ آباد ہیں کاخل قبیلہ انہوں نے یہ بنائی تھی یہاں پر جوتیاں شوز رکھے جاتے ہیں اور یہ کچھ ہدایات ہیں جو آنے جانے والوں کے لیے یہاں پر قوائد و زوابی درجہ ہے ہم مسجد سے ہم باہر جا رہے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ مسجد کے بالائی حصے میں کام شروع ہے مرمت ہو رہی ہے یہ ہمارا محراب و ممبر ہے اس وقت ہم کیجول آئے ہیں تو مسجد کے بیرونی حصے میں جا کر جہاں پر مرمت کا کام ہو رہا ہے اب جو شوز بدل لیں یہ دیکھیں یہ مرمت کا کام ہو رہا ہے 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 سدانہ رے سڑ شاہاریاں سدانہ پھل چمندہ مرمت کا کام ہو رہا ہے مرمت کا کام ہو رہا ہے جس نے چلے دے بچ سڑے آ نیوہ ہو کے لنگ محمد لگ جاوے گاڑے آ نیوہ ہو کے لنگ محمد لگ جاوے گاڑے آ روپ گنے دا وارس کون ہو سندہ ماظرین یہ مسجد کے برپنے ساتھ ہلسے پیلس ہے اور اس کے چیپ ایکزیکٹیب ہے میرسیس آپ اور جیٹل میریجر اس کے ہیں پیر خوشاب یہ ہے پیلس ہوتل اور بتائیے جنب آپ اس ہوتل میں کیا سو لیات ہے روپ گنے دے بچ سڑے آ نیوہ ہو کے لنگ محمد لگ جاوے گاڑے آ محمد لگ جاوے گاڑے آ